اسلام علیکم ایوریون تمام دیکھنے والوں کو ویلنگ ویس کے پیچ پہ خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں اگزیکٹیو سکلز شو ہر ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اگزیکٹیو سکلز کے ساتھ یہ ایسے سکلز ہیں جنہیں ہم لائف سکلز کہتے ہیں یہ برین بیزد سکلز ہیں ان کے ہارڈ وائرنگ ہمارے برین میں موجود ہے لاس سیٹیڈے کو ہم نے دسکشن کی ایسے سکلز کا کیا رول ہے ورک پلیس پہ اور گھر پہ کیوں ہم گھر پہ مختلف اور اپنے کام کی جگہ مختلف طریقے سے مختلف انداز سے بیہیف کرتے ہیں اپنے سکلز کا استعمال کرتے ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا ایسے سکلز کی بات کریں تو یہ بارہ سکلز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کچھ میں اگر ہائلائٹ کرتا جاؤں اپنے جذبات کو قابو رکھنا فلیکزبل ہونا ریسپونس انہیبیشن یعنی اپنے ریسپونسز کو اپنے امپلسز کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھنا ارگنائزیشن اپنے آپ کو ارگنائز رکھنا ٹائم مینجمنٹ اپنے وقت کو اچھے سے اس کی پابندی کرنا اور ارگنائز کرنا اس کے علاوہ میٹا کاؤگنیشن اور اسی طرح یہ بارہ سکلز ہیں میٹا کاؤگنیشن میں ہم اپنی مستیکس کو کس طرح ایویٹ کرتے ہیں سیلف ایویویشن کے ہم بات کرتے ہیں ان پر ہم انفیکٹ انڈیویجولی بات چیت کر چکے ہیں آپ اگر ہمارے ویڈیو لاغ میں جائیں ویلنگ ویس کے پیچ پر ویڈیوز کے آپشن میں جا کے آپ آل ویڈیوز میں جائیں گے تو وہاں آپ سرچ کر سکتے ہیں ہمارے تمام اپیسوڈ سوہ موجود ہیں پریویس پروگرام سوہ موجود ہیں آپ ان میں سے کوئی کوششن آپ کا ہو وہ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں اپنے ایشوز ڈسکس کر سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعہ آپ اس شو میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کمنٹ ضرور کریں آپ کی اپریسیشن سے ہمیں بھی انکاریجمنٹ ملتی ہے ہم لوگ ہر ہفتے کو یہاں لائیو ہوتے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میس شمالہ بطول ہر ہفتے کی طرح ایگزیکٹیو سکل ایکسپرٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ویلنگ ویز السلام علیکم السلام کیسی ہے بابا میں بلکل ٹھیک تھا آپ ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک ہم لاس سیٹردے ہم نے بات کی تھی اگزیکٹیو سکلز کا رول ورک پلیس پہ اور گھر پہ ہوم میں اور ورک پلیس پہ ڈیفرنسز کیوں آ جاتے ہیں اگزیکٹیو سکلز کا استعمال ہم مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں جس میں ہم نے یہ شیئر کیا تھا کہ اگزیکٹیو سکل اس سچ کوئی گھر پہ اور ڈیفرنٹ نہیں ہو جاتی ہے انوارمنٹ ریسپونسیبل ہوتا ہے سمٹائم اگزیکٹیو سکلز کے لئے جو ہماری سٹرنٹھ ہوتی ہے تو وہ گھر میں سمٹائم بیگنیس اس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے کہ انوارمنٹ اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے یہ کنکلوزن ہم نے لازم پروگرام میں نکھا اور اس کی منیجمنٹ بھی کافی اچھے سے ہم نے سب کو بتائی تھی اگر آپ لوگ وہ شو دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہماری ویڈیو لوگ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں آج ہم کیا بتانے جا رہے ہیں ہم نے ٹائٹل میں ریلیشنشپس کا ذکر کیا آج بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ بہت سمپل وے میں اس کو بتایا جائے چونکہ یہ سب کے ساتھ ہو رہے ویسے تو اگزیکٹیو سکلز کو اگر ہم انڈرسٹین کرنا چاہیں یا اسیس کرنا چاہیں تو بڑا آسان انفیکٹ ہے لفظ اگر کوئی تیکنیکل ایک امپریشن دیتا ہے بھاری سا لفظ ہے بھاری سا لفظ ہے کہ یہ کوئی سی اوز کے کرنے والی یوز کرنے والی سکلز ہیں ایسا نہیں ہیں یہ ایسی سکلز ہیں جو ہم سب رکھتے ہیں ہم سب کی ہارڈ وائرنگ ہوئی بھی ہے ہارڈ وائرنگ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے برین میں ایک پرٹیکولر ایریا ان سب ایک سکلز کو رکھتا ہے ٹھیک ہے آج جو ہم بات کریں گے کی رولیشنشپ میں جاؤں گی ہم ایک کیسٹڈی سے اس کو شروع کرتے ہیں تاکہ میں سمجھا پاؤں اپنا جو ٹاپک ہے جو کہ ہمارا آج کا ٹائٹل ہے اگزیکٹیو سکلز این رولیشنشپ یعنی اگزیکٹیو سکلز رولیشنشپ میں ہمیں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں اور کیسے مینیفیسٹ ہوتی ہیں دونوں چیزوں میں اور کہاں پر ہم اس کو پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں اور کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں سو ہم ایک کیسٹڈی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک جب میں اس کو پرپیر کر رہی تھی تو اس میں ایک کیسٹڈی بہت دیا ہوا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جسے تقریباً ہر وائف کا یہ یا ہر مدر کا یہ فنومن اس میں خاتون ہے جو کہ ٹائم لی اپنا ڈینر ارینج کرتی ہے انہوں نے اپنا ڈینر کے سارے احتمام کیا ہوئے اور وہ ویٹ کر رہی ہیں اپنے ہزبنڈ کا کہ وہ آفس سے آئیں اور باقی فیملی جو ہے وہ ڈینر ایک اٹھا کریں اب اسی سیچوئیشن میں اسی انتظار میں وہ جو خاتون ہے وہ کوئی دیکھ نہیں ہے کہ کوئی دس سے پندرہ منٹ ان کے ہزبنڈ جو ہیں وہ لیٹ ہو گئے اور ابھی تک پہنچے نہیں ہیں اب تو خیر اب تو خیر نہیں اب اس دس سے پندرہ منٹ میں خاتون نے ایک سو ایک خیال ان کے ذہن میں آیا جن کو عام الفاظ میں اگر ہم کہیں خطشات تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کو بہت سارے خطشات نے گہر لیا بہت پری اکوپائیڈ ہو گئی کبھی ان کا دل چاہے فون کریں کبھی ان کا دل چاہے فون نہ کریں اور جب وہ فون کرنے کا سوچے اور ان کا دل میں یہ خیال آئے کہ وات اف کیوں انہوں نے اٹھایا نہ کہیں ان کا ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا یہ نہ ہو گیا وہ نہ ہو گیا وہ ان کے لیے بہت مشکل ٹائم تھا کہ وہ جو سپینڈ کرنا میں کچھ خاتوں نے یہ بھی سوچتے ہیں کہ کسی اور سے چکر تو نہیں چل رہا کہ کئی اور معاملہ تو نہیں ہے میرے خال میں اگر یہاں کی کیس سٹڈی ہوتی تو یہ خیال ہی ہوتا ہے بہر حال اندر بھی ویسے یہ خیالات ہوتے ہی ہیں یہ ایک میجر ایشو ہے بہت سارے خیالات آپ کو یہ تو میں بلکل نگیٹیو تھنکنگ ایموشن 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 کے فون اٹھائیں اپنی انزائیٹیز کو اوورکم کر کے تو مینوائل ان کے ہزبن جو ہے وہ آ جاتے ہیں ان وہ گریٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ ویف کو کیا ہو گیا کہ یہ everything okay everything is going fine تو وہ کہتے ہیں کہ بس میں اندازہ انہوں نے لگا لیا کہ میرے تھوڑا سا لیٹ آنے پر ان انہوں نے بتایا کہ چونکہ آج ویکنڈ ہے اور فرائیڈ ہے تو ٹرافک جو ہے وہ بہت بلوکتی تو I'm sorry میں تمہیں بتا نہیں سکا اس فیکٹر کے بارے میں اس طرح میں وائف کا جو ہے جس کا کہتے ہیں کام ہو چکا تھا جس بات اُبل چکے تھے اُبل چکے تھے یہاں سے پھر انیلیسز یہ بک لکھنے والوں نے بنائے کہ وہ خاتون کا جو اگزیکٹیف سکل ایموشنل کنٹرول کا تھا وہ بہت بیک تھا آلدھو ان کا ٹائم مانیجمنٹ کا اگزیکٹیف سکلز وہ بہت 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 تھا لیکن ان کا اموشنل کنٹرول کا اگزیکٹیف سکلز وہ بہت بہت تھا اون دے اہرہن ہزمین کا اموشنل کنٹرول کا اگزیکٹیف سکلز شکروم شکروم تھا ایزا ستریندھ اور تائم مانیجمنٹ کا مائیٹ بی بور اسی لیے وہ لیٹ ہوگی اسی لیے وہ لیٹ ہو یہ جو سمتایم دفرنسز اور سم ٹائم سیمیلیریٹیز جو ہیں اگزیکٹیف سکلز میں ان فیکٹ یہ ریلیشنشپ پر اثر انداز ہوتی ہیں اور آج ہم اس پہ بات کریں آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ ریلیشنشپ میں اگزیکٹیف سکلز کی کامن ہونا یا سیمیلر ہونا سٹیندھ یا ویکنیسز میں وہ کیا رول پلے کرتا ہے اور ان کے ڈیفرنسز ہونا وہ کیا رول پلے کرتا ہے اور ہم اگزیکٹیف سکلز سے ہیلپ لیں گے کہ یہ کیسے ہمیں ریلیشنشپ کو بہتر کرنے میں ہیلپ کر رہی گی جب ہم اگزیکٹیف سکلز کی سپتین سا بات کرتے ہیں تو ہر بندے کا ایک یونیک سا پیٹن ہے اگزیکٹیف سکلز کے بارے میں مطلب ایک بندے کا اموشنل کنٹرول ہے اگر ایزا سٹرنٹ تو کسی دوسرے بندے کا اموشنل کنٹرول کو سٹرنٹ ہے تو وہ ایک یونیک سا پیٹن اور مینیفیسٹیشن ہوں اسی طرح سے وائف اس بند میں بھی ایک یونیک پیٹن ہوتا ہے اگزیکٹیف سکل کے پروفائل کا اور جو کومن چیزیں ہیں جو سیمیلیریٹیز ہیں وہ ریلیشنشپ کو ساونٹ کرتا ہے کیا آسان بناتی ہوگی اگر ایک صرف وائف اس بند کی بات نہیں کر رہی میں ریلیشنشپ کی بات کنیو پیرنٹ اور بچوں کی بھی سیبلنگ کی بھی فرنڈ کی بھی جہاں پر سٹرنس جو ہیں یا آپ کہنے کہ کچھ حیبیٹ سیکھ دوسری کی ملتی ہیں تو مہا پر ریلیشنشپ نسبتا آسان ہو جاتے ہیں آپ پیرنٹ لیا ہاں پیرنٹ لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے خاص کر کے وائف ہزمن کے ریلیشنشپ میں کہ اگر کوئی کومن آلیٹیز نہیں بھی ہیں تو بھی ریلیشنشپ سمہاؤ چل رہا ہو ٹھیک ہے سو یہ بات کرنے کا ہرگز ہمارا مقصد نہیں ہے کہ جن کی اگر سکل سمیلر نہیں ہیں تو ان کا ریلیشن خراب ہوگا یہ پروگرام کرنے کا پرپس یہ ہے کہ ہم جب آپ کو اگزیکٹیو سکل کے بارے میں انفرمیشن دیتے ہیں یہاں سے اور وہ ایسی سکل جو آپ ہی رکھتے ہیں تو آپ کیوں نہ اس کو بہترین میں میں می اپنی لائیف کو سکسیس فل بنائیں اس ریلیشن شپ میں ہمیں کیسے وہ help کر سکتی ہیں سو بات ہم یہاں سے کر رہے سکتی یہ سکسیس ہے کہ اگر ایک شخص میں اگزیکٹیو سکل ہیں فار اگزامپل فلیکزیبیلیٹی کافی اچھی ہے فلیکزیبیل ہے جس چین کے ساتھ جس ہو جاتا اور دوسرا سکتا ہے چین کو accept نہیں گھبرا جاتا ہے فلیکزیبیل نہیں ہے دوسری سیچویشن ہم دسکس کرے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں میں فلیکزیبیلیٹی اچھی ہو دونوں میں فلیکزیبیلیٹی پور دونوں ہی گھبرا کافی انٹرسٹنگ سا ٹوپک بہت انٹرسٹنگ جس پہلے میں نے کہا تھا اب کیوں چینج ہوگی اور پھر موڈ کری کرتے ہیں بیدی موڈ جو ہے اگر لوگ inflexible ہوتے ہیں تو موڈ پروبلم جب ہم نے inflexibility پر بات کی تھی تو اس میں ہم نے کافی یہ دیٹیل میں بات کی تھی اگر کوئی بندہ flexibility کی executive skill کو نہیں improve کرتا تو وہ mood disorders کا بھی شکار ہو سکتے ہیں اور وہ mood problems کا شکار ہو سکتے ہیں سو relationship میں executive skill کا same profile ہونا ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے اگر آپ کا loved man یا آپ کے relationship جو significant relations ہیں ان میں آپ strengths کو دونوں same strengths ہیں آپ کی تو وہ بہت فائدہ کی بات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے spouse میرا جو ہے وہ similarities ہونی چاہیے تو ٹھیک ہے جیسے لوگ رشتے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا شخص میرے جیسا ہے کے نہیں ہم دونوں نیجیس کر پائیں کے نہیں لیکن اگر difficult ہو یا ڈیفرنٹ ہو میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں یہی بات آج ہم بتائیں گے بجائے سڑنے کوڑنے کے ریزیند فول ہونے کے اور اپنے چینجز کو امپوز کرنے کے آپ اپنے لفد من کی اور سگنیفکن پرسن کی ہلپ کر سکتے ہیں جن میں آپ کے بچے ہو سکتے ہیں جن میں آپ کے سیبلنگ ہو سکتے ہیں فرینڈ ہو سکتے ہیں کولیگ ہو سکتے ہیں تو بجائے سڑنے کوڑنے کے کیوں اس کے اندر یہ پرابلم ہے اور یہ اگزیکٹی سکل اگزیسٹ کر یا آپ ان کو ہلپ کر سکتے ان کی ہلپ کر سکتے ان کی امپروومنٹ میں اور اس سے آپ کا رلیشنشپ ڈیفنیٹل امپروو ہوگا اور آج ہمیں ایسا بالکل نہیں کہہ رہے کہ آپ ایسے لوگ دھونڈے نکل جائیں جو آپ سے سی ملر ہو یا ان ادر کیس جو آپ سے ڈیفرنٹ ہو لیکن ہم ایدنٹی فکیشن کی بات کے آپ کے ابھی جو فائملی میمبر ہیں جو ویقنیسز سکلز میں ہیں اور ان کو آپ اسیس کر کے ایدنٹی فائی کر کے کیسے بہتر ریلیشنشپ میں بیس بنا سکتے ہیں اچھا ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ اگر آپ کوئی اپنے لیے کوئی لائف پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں تو ایک سکل کا پروفائل آپ کے پاس ہو کتاب لیکنکل آج بریک کے بعد آپ لوگ کے تبام کمنٹ کو شامل کیا جائے گا تو بریک سے پہلے بھرپور کمنٹ کریں اپنے کوسٹین ہمیں بھیجیں فیڈباک دیں اور آپ کال کر کے ہمارے شو میں شرکت کر سکتے ہیں آپ کی لائف کال بھی بھی شامل کی جائیں گی 0300 میں نمبر ہم بات کو آگے بڑھائیں اب ہم سمیلارٹیز پہ اگر بات کریں کہ اگر دو انڈیویجل ہیں سمیلی میمبر ہیں وہ بہنبائی ہو سکتے ہیں سبلنگز ہو سکتے ہیں وہ سپاؤس کا ریلیشنشپ ہو سکتا ہے اب ان میں اگر سمیلارٹیز ہیں اگزیکیو سکلز کی سترنگز میں یا ویکنسز میں تو ان کو کیا ڈائنمکز ہوں گی پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ سمیلارٹیز اگر سٹرنگز میں ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی ڈیفکلٹی آتی نہیں اگر مسمیچ ہوتا ہے تو پھر پردکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ٹینشن کا پوائنٹ بن سکتا ہے لیکن ہم جو سمیلارٹیز کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اور آپ کا لابد جس کے ساتھ ریلیشن شپ مینجر سکتا ہے وہ بچے ہو سکتے ہیں آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں ان کی اور آپ کی اگزیکٹی سکلز سٹرن سمیلر ہیں یعنی جو آپ کی قولیٹی ہے مثال کے طور پر آپ کا میٹو بہت اچھا ہے اور آپ کے جو ریلیشن شپ میں ہیں ان کا بہت اچھا میٹو بہت اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرابلم سولور بہت اچھے ہوں کہ اسی دنہ سے اگر لوگ پروکاسٹین ایٹ تی تی کی سی ایشن ان کی سرن ہے دونوں ڈھیلے نہیں کام کر ہوتا تو شروع کر لیتے تو ریلاکسیشن کا انوارمنٹ ہوتا اسی طرح سے اگر stress tolerance as a strength ہے تو وہ بھی آپ کو بہت help کرتی اگر under pressure اچھے س کام کر under pressure یا unexpected situations میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ کلیپس کر جاتے ہیں اور اگر دو لوگوں کا stress tolerance کا executive skill as a strength اور similar ہیں ان کا common ہے تو اس سے ان کا relationship اور بہتر ہوگا یعنی similarities in strengths جو ہے وہ بہت help کرتی اگر دو لوگوں میں executive skills اگر ایک جیسے ہیں اور وہ strong ہیں وہ مضبوط ہیں اس سے relationship جو آگے جس کے ساتھ آپ کا mental match بن جاتا ہے تو matches میں problems نہیں آتی ہم اس matches میں پر ہم سیمیلیاریٹیز کی بات کریں تو سوشل سائکولوجی بھی کہتی ہے کہ سیمیلیاریٹیز سے ہماری افیلیشن ڈیویلیپ ہوتی آپ کو ایک فمیلیر سا انوارمنٹ فیل ہے کہ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں پیش آتی آپ سڑتے کرتے نہیں ہے اگر ایک بندے کا organization کی اگزیکٹیو سکل ایز سٹین ہے اور اگلے بندے کی نہیں تو وہ ایک چیزیں جگہ پہ دوسرا شکس ٹاول ماں پہ دیتا تو کتنی difficulties ہو تو یہ اس میں تو خیر اتنی problem ہوتی نہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ similarities ہیں تو relationship اچھا ہے وہ جو میں نے پہلے بات کی آپ اپنا پروفائل لے کر مت گھومیں کہ similarities کے ساتھ ہی جو similarities strength میں رکھتے ہیں آپ کے ساتھ یعنی آپ کی اور ان کی جو executive skills کی خوبیاں ہیں آپ کے اندر جو strengths ہیں آپ کی وہ ہی match کریں گی تو ہی problem اور relation بہتر ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے there are some issues also جو کے وجہ بن جاتی ہیں similarities ہونے کے با وجود بھی sometime ایسی situations بن جاتی ہیں جو آپ کے solutions کو limited کر دیتی ہیں similarities ہونے کے با وجود environment سمتائم بن جاتا کہ آپ difficulty جس میرے زین میں اگزامپل آرہی ہے جیسے اگر ایک couple ہے اور وہ joint family میں رہتے ہیں ان کا اپنا organization کا executive skill بہت اچھا ہے بات جہاں پر وہ رہتے ہیں ان کا ایٹموسفیر ایسی نہیں ہے سو solution limited ہوگا ان کے لئے یہ مشکل ہوگا کہ وہ out of the way جاں کھ 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 مشکل ان کے لئے یہ سکتی ہے بہت differences بھی ڈیفرنسز بھی similarities and weaknesses وہ بہت روڈ پلی کرتی ہم ان فکر پہ میں چاہا رہا ہوں ڈی بھیک کے بات کھ رہے بھیک کھ ہم ہم رہے ساتھ ویلکم بیک ایوریون تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ریلیشنشپ میں ویلنگ ویز جو اگزیکٹیف سکلز ہیں ویلنگ ویز کے پلیٹفارم پہ ہم بات کر رہے تھے اس میں کیسے آپ کو ہلپ کریں اگزیکٹیف سکل میں ریلیشنشپ میں جو ڈیفرنس جاتے ہیں ہم نے بات کی سیمیلیریٹیز جو سٹرنس میں اس میں زیادہ ڈیفکلٹیز نہیں ہوتی اور ڈیفرنس پہ ہم بات کریں ویکنس اگر سیمیلیریٹیز کی ریفرنس میں بات کرنا چاہوں گی سبتان صاحب جسے سیمیلیریٹیز سٹرنس جو جو کنیس سکر سکر ناویز کنیس کنیس خورت ڈیفرنس جنگی 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 ساوند سکر کنیس انگر مجھے بات اس کے ساتھ بی سکتا ہے اگر ڈیفرنس پر بات بات دیفکلٹیز تی SB ڈیفرکلٹیز ہونے یہ چاہیے کہ اگر آپ کا اموشنل کنٹرول ایز ایکزسٹ کر رہا ہے اور اگلے کا بھی اموشنل کنٹرول ہے تو آپ اندرسین کر سکتے ہیں آپ امپتائز کر سکتے ہیں کہ میرے لئے مشکل ہے جذبات کو کابو کرنا اس کے لئے بھی ہے لیکن سرپرائزنگ لی ایسا نہیں ہوتا آپ جب ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں تو آپ کی جو اپنی ویکنیس ہوتی ہیں اس کو ایکسپٹ کر کے اگلے کو اتنا مارجن نہیں دے رہے ہوتے ہیں ہم باعث ہو جاتے ہیں کہ میں تو چلو جذباتی ہوں وہ کیوں اس نے کیوں غصہ کیا یہاں میرے ساتھ تو ایشو ہے میں تو ارگنائز نہیں ہو سکتا تم دو ہو سکتے ہو نا تم کیوں نہیں کام کرتے اس پر کچھ کلچرل ایکسپیکٹیشنز بھی آ جاتی ہیں جیسے وائیس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ گھر کے معاملات وہ ارگنائز کریں اور ہزبن گھر آئے آرام کریں میل دومننٹ سوسائیٹی کی بات کرو میرا کوئی میلز کے خلاف کوئی اجنڈڈا نہیں ہے ہمارا کوئی بلین نہیں ہے اسی چیز کو پروموٹ کرنا ان سیمپل ورڈ ہم بات کریں کہ جو جو پیرامیٹر ہم اپنے لئے بناتے ہیں اس میں شاید ہم لینینت ہوتے ہیں دیوریجز دیت نے اپنے آپ کو بائزد ہوتے ہیں بائزد ہوتے ہیں جو ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ وہ کونسی ڈیفکلٹیز ہیں پروبلمز ہیں ہرڈلز ہیں جو کہ ہمیں سئی اسیسمنٹ سے روکتے ہیں سو بائزنس جو ہے وہ ہم اپنے ساتھ برد جاتے ہیں اور اگلے بندے کا اگر وہی ویکنس ہے تو ہم پھر اس کو مارجن نہیں ریتے ہیں پھر میری بات تو الگ ہے اور آپ کی بات الگ نہیں ہے یہ والی جو چیز ہے اب یہ دیفنیٹلی پروبلمز کو کرتی ہے آپ اپنی پروبلم کو اپنی ویکنس اس کو ایکسپٹنس دیتے ہیں کہ یہ تو میری میں ٹائم کو مینج نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی تو تم تو کر سکتی ہو نا تم تو کر سکتے ہو نا تم کر سکتے ہو نا تم کر سکتے ہو ایکسپٹیشنز ڈیفرین ہو جاتی ہیں کمپلیننگ بہیور ہو جاتا ہے بہت دیفکلٹیز ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور اگر ایک لافز میں بات کریں تو صرف انڈرسٹینڈنگ لیک کر رہی ہوتے ہیں آپ اگلے کی پروبلم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہوتے ہیں آپ ایسا عزیوم کرتے ہیں کہ شاید دیئے اس کے لئے کرنا آسان ہے اللہ اپنی لئے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیفکلٹ فور می ٹوورک آن مائی ویکنس بہت فور ادر پرسن ہمارے پیرامیٹرز زرہ ڈیفرین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہی اور شی کین بچی اور ہی والانٹیر اللہ نہیں کر رہے ہیں جان کے کہتے ہیں جان کے کہتے ہیں انتن فروں نہیں ٹوور similarities in weaknesses میں problems آتی ہیں similarities in strengths میں problems نہیں آتی وہ match کر رہی ہوتی ہے commonalities میں conflicts اور problems کام آتی ہیں I am not saying that کہ ہوتی نہیں ہے but کام ہوتی ہے بہت رہر ہوتی ہے لیکن جہاں پر weaknesses میں similarities ہوتی ہیں تو وہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ understand کرنا چاہیے but lack of understanding کی وجہ سے آپ اپنی weakness کو تو acceptance دے دیتے ہیں but یہی پیرامیٹر آپ دوسرے کے لیے بناتے ہیں and یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے کانفلکٹ کی رلیشنشپ میں ہمیں سب ڈیفرنسز پر بات کریں تو سیچویشن جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی ڈیفرنسز پر بات کرنے سے پہلے جن لوگوں نے کمنٹ کیا ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتا جاؤں حبیب صاحب نے سلام کا ہے والیکم سلام جی آپ کے کمنٹ کا شکریہ میں سوزما نے اپنا ایک یشو جو ڈسکس کیا ہے کہ ان کے بیٹے کو نین نہیں آتی مسوزما آپ کا میسیج ہم تک پہنچ چکا ہے اس پرابلم کو کسی شو میں ہم شامل کریں گے رفکا رضا صاحب کا بہت شکریہ کمنٹ کرنے کا ویورز کو بتاتا چلوں آپ کال کر کے لائیو شو میں شامل ہو سکتے ہیں 0300 8420 270 اس نمبر پہ کال کریں اور لائیو شو میں ہم سے آپ بات کر سکتے ہیں جی مسٹ سکتے ہیں جو ڈیفرنسز پہ ہم نے بات کرنی ہے اگر اختلاف ہے اگزیکٹیف سکلز میں یہ تو ساونڈ آپ کو جیسے کر رہے کہ اختلاف ہے تو پھر اختلاف ہے جیسے ہمارا ایک جو کومنٹ آیا ہے کہ ان کے بچے کو نین مسوزما کوئی یہ کومنٹ کیا ہے کہتے ہیں جاکتے رہتے ہیں سوتے نہیں ہیں ایج ایج نہیں کی اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤ ہوں ہم پہلے بھی اسی فورم پر یہ بہت دفع کہہ چکے ہیں اور اگزیکٹیف سکلز کے پروگرامز ہی ہم نے بہت دفع یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کا بچہ تینیجر ہے ویسے تو نیند ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے ہماری منٹل انتھ ان فیزیکل ہیلتھ کیلئے لازمی ایلیمنٹ ہے ایٹ آرز اگر ہم اپنی نیند پوری نہیں کرتے تو ہماری پوری فنکشنالیٹی دیٹوریے ہوتی ہے میں ہوئی بات آپ کو بتانے لگتی کہ تینیجر میں جو نیند کے کیمکل دیوری میں ہوئی ہے موز اگر ریلیس ہو رہے ہم ویدی موز اگری صورتی growsیر موز اگر بين جو سو ہیں بچے جتنی رکوائی ہے اسے بھی کم رہے ہا جانا ایک تو انکی ضرورت زیادہ ہے ان کو زندہ صون اچائے اس کینو سو ہی نہیں ہے پس نیند خیل پرijn سو ہیں سکریلم اندکشن ہے نوٹیفیکیشن آپ کو ہر بیپ پہ آنکھ جاتی ہے لیپ ٹیلپون ٹیبلٹس گیمز گیمز یہ ساری چیزیں پھر آپ کی نیم کو اپسیٹ کرنی ہے ایک سلیپ ہائی جین جو ہے وہ ایک منڈیٹری ایلیمنٹ ہے آپ کی منٹل این فیزیکل ہیلتی ہے لیٹ آف کر دینا ٹائم پہ بھی سلیپ ہائی جین بیٹ ٹائم اسائن کرے اپنے بچے کو کہ اس کے بعد آپ نہیں کوئی بھی الیکٹرونک یوز کر سکتے اور گھر کا ایک سسٹم بنائیں کہ آپ خود بھی اس سسٹم کو فالو کریں اور بچوں کو بھی لاغو کیا جائے جس میں کوئی بھی ایسی ڈیفیکلٹی نہ ہو کہ یہ کوئی رول آپ کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے ایسے سسٹم بنایا جائے جس میں کچھ بچے جو ہیں وہ اس کے امپورٹنس کو سمجھے کہ ہمیں کیوں ہمارے اوپر یہ رول سٹنگ کیوں کی جا رہی ہے زیادہ تر پیٹنٹ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو شادہ اس کے امپورٹنس کو سمجھتے ہیں لیکن بچوں کو اگر بتایا جائے یہ نید آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آپ صبح ہوں گے اگر آپ کی فیزیکل ہیل سے بھی یہ ریلیٹی ہے مینٹل ہیل سے بھی ریلیٹی ہے اس سے پہلے آپ اپنے سارے کام کریں آپ کا اگزیکٹیف سکل ٹائم مینجمنٹ بہت سٹرونگ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اگر ایک پارٹنر کا اگزیکٹیف سکل سٹرنٹھ ہے اور اگلے کا وہی ویکنس ہے یعنی ایک بہت ارگنائزر اگلا بہت ارگنائزر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا پرابلم میں نے ایک بک میں ہی اگزامپل پڑھی تھی جس میں دو رومیٹس ہوتے ہیں اور ایک رومیٹ بہت ارگنائز ہوتا ہے دوسرا رومیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈس ارگنائز ہوتا ہے تو ان کی ہمیشہ لڑائی رہتی ہے لڑائی رہتی ہے اور یہ تو اتنا اگلا بہت ارگنائزہن ایسا ہی سلیکٹ کیا ہے بات کرنا ڈیفرنس پہ کہ ارگنائزیشن کی ایک ایک اگزیکٹیب سکل ہے جو پیرنٹس اور بچوں کے درمیان بائی فین ہزبن کے درمیان بہت زیادہ وجہ بن جاتی ہے ایک کانفلیکٹ کی ریلیشنشپ کی پرابلمز کہ ایک پارٹنر ایک جو ہے پارٹنر وہ بہت اچھا ارگنائز کرتا ہے چیزوں کو سنبھال کے رکھتا ہے اپنی belongings کا خیال رکھنا ہے لیکن اگلا نہیں رکھتا تو وہ وجہ بن جاتی ہے کہ میں تو کرتا ہوں تم نہیں کر رہے ہو اسی طرح سے task initiation ہے اسی طرح سے goal directed persistence ہے اسی طرح سے time management ہے ایک کی strength اور دوسرے کی weakness اور اگر دوسرے کی weakness ہے اور آپ کی وہ strength ہے یہ بھی problem کر جاتی ہے کہ آپ کو cash کرنے کا موقع مل جاتا ہے it's your fault ہم نے یہ کیا ہے اور یہ ہمیں بہت سب کو بہت اچھا لگتا ہے دوسرے کو سمجھانا بھجانا کنٹول کرنے کی کوشش کرنے پھر سے relation اور توکسک ہو جاتا ہے دیکھیں ایک بہت امپورٹن بات یہاں پر شیئر کرنا جاؤں گی کہ ہم جن چیزوں میں نیچرلی اچھے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ نیچرلی اگر ٹائم مینجمنٹ میں اچھے ہیں آپ نیچرلی اورگنایز ہیں آپ نیچرلی سٹک رہتے ہیں اپنے گولز پر میکنیشن کا اگزیکٹیو سکل آپ کا problem solving بہت شاندار ہے تو آپ یہ ازیوم کر بیٹھتے ہیں کہ اگلا بندہ کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے اس کو اگر میری ٹائم مینجمنٹ کی اگزیکٹیو کے لحظہ سٹریندھ ہے تو میں یہ ازیوم کرنا شروع کر دیتی ہوں جو کہ ایک problem ہے ہونا نہیں چاہیے کہ اگلے بندے کے لئے کوئی مشکل ہے نہیں ہے اگر یہ میں کر سکتے ہوں تو اگلا بھی کر سکتا ہے یہ ایک بڑی problem بن جاتی ہے کہ right understanding جو ہے جو میں بہلے بھی آپ سے بات کر دی تھی کہ صحیح understanding جو ہے وہ بھی ایک ریزن بن جاتی ہے ایک ریلیشنشپ کی problem بالکل بالکل differences ہونا اور ان differences کو ہم اگر accept کر لے اور ان کے ساتھ چلنا سیکھ لیں تو یہ دو دفرین چیزیں ہیں دفرین چیزیں ہیں so differences کو exist کرتے ہیں it's not a big issue every individual is unique exactly ہر individual is unique ہے جیسے ہم نے کہا کہ اگر ایک organization as a strength ہے اور دوسرے کا بھی strength ہے تو بھی اس کی manifestation میں differences آ سکتے ہیں اس کی individual uniqueness کی وجہ سے لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے لیے جو چیزیں natural ہیں جو natural آپ کی characteristics ہیں traits ہیں آپ کو سمجھتے ہیں کہ میرے لیے یہ بہت آسان ہے تو اگلے کے لیے بھی آسان ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا آپ کے لیے جو چیزیں آسان ہیں میں نے سب تین سب بہت زیادہ parents کو یہ بات کرتے ہوئے سونا ہے کہ ہم جب ان کی ایج میں تھے تو ہم یہ کرتے تھے ان کے لیے صبح ٹائم پر اٹھنا ہے کذاب بنا ہوا ہوتا ہے اور ہم تو صبح اتنے بجے ہوتے تھے ہم چھے بجے ہوتے تھے ہم کام بھی ہر سے تھے ہم یہ بھی کرتے تھے ہم دان بھی سو یہ جو کمپیریزن ہے یہ اپروپریٹ نہیں ہے چونکہ اگر ایک بناگر ویقنیس کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے ایکچلی میں he or she cannot do this اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے لیے سان ہے تو ہر کسی کے لیے سان ہوگا یہ ایک بہت بڑی ریزن بن جاتی ہے کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو why not you why not you والا جو question ہے اس میں اس بات کو ضرور انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کے اندر یہ ایز او ویقنیس اگزیس اس میں ایزیوم کر رہا ہوں پیرنٹس ابھی سوچ رہوں گے تو پھر کیا کہیں ان کو یہ نہ کہیں تو کیا کریں نہیں تو ہم بتائیں گے آپ کو کیا کہیں ہم نے بہت پروگرام کیے مجھے لگتا ہے ہمیں ایک دفعہ اور اس بات کو بھی ڈسکس فاملیز کے ساتھ کرنا چاہیے کہ وہ کمینیکیٹ کیسے کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تو میرے خال میں کمینگ سیشنز میں ہم کمینیکیشنز پر بھی ایک دفعہ بات کرتے ہیں کہ پیرنٹس اپنے بچوں پر کے ساتھ باتچیت کے انداز کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں ہم ہم so ڈیفرنسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی ایک کی executive skill strength ہے تو اگر کی weakness ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی weakness ہے اگر کی strength ہو سکتے ہیں تو اس میں problem یہ آ سکتے ہیں کہ آپ جس کو اپنی strength سمجھتے ہیں جو آپ کا natural traits ہیں وہ دوسرے کی natural اگر نہیں ہے تو اس میں ان کا کوئی کسور نہیں ہوتا ہے اور ان کو اس طرح سے blame کرنے کے ضرورت نہیں کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو why not you ان کے لئے actually mates اور on the other side dependency بھی تو اس سے بڑھ جاتی ہے جیسے اگر اگر organization کسی میں کم ہے organization کا tool weak ہے اور سامنے والے شخص کا organization کا tool ہے تو میں یہ expect کروں گا کہ وہ چیزیں organize کر دیں لیکن اس کی time management weak ہے تو وہ معاملات میں handle کر لیتا ہوں تو relationship تو چلتا ہے لیکن dependency بڑھ جاتی ہے ہم ایک دوسرے پر rely کرنا شروع ہو جاتے ہیں اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم اس طرح سے سیسے سرنس کو utilize جب ہم ابھی تھوڑی در میں اس کو ڈسکس کر ہے کسی کونسی strategies ہیں جن میں ہم ڈفرنسز برکام کر سکتے ہیں بہر سمیلاریٹیز میں تو ڈیفینیٹی لیتنا پرولمز آتا نہیں اور ڈفرنسز برزادہ بات کر رہے ہیں جب کسی کی بیٹنسز ہیں اور آپ کو relationship میں ڈفیکلٹی کا سامنا ہے اپنی ڈفرنسز ڈفرنسز بھی کنورٹ کرنا اس کو ڈفرنسز رہنی بیٹنسز ویڈیویس یہاں پر ختم ہی ہو جاتی ہے ٹیپس آگے ہی ڈفرنسز ہم دوسرے اند پر بات کریں ڈفرنسز کی بات کریں اگر ڈفرنسز آتا ڈفرنسز ڈفرنسز اگر ایک کا اسی طرح کسی اسی طرح بös ہام کرنسز کسی 為什麼 ویڈیویس کسی اور ویڈیویس کسی ویڈادی ویڈیویس amis ویڈیوویس سلام ویڈیویس 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 والطرم ہم سلام ہونے ویڈیویس دیفرنسز 하면 اسی وہ منجمنٹ کیسال می کم کیا جا جائے ہز سکلز میں ڈیفرنسیس کو ہم اپنے ریلیشنشپ میں کیسے بہتر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی جو بات ہے سب سے پہلی جو بات ہے سب سے پہلی جو ٹیپ ہے فروم آر سائد وہ یہ ہے کہ بات ہے سننے پہلی جو جو بات ہے پوچڈ کنیا اور آپ فروم آر مشàng کرتے ہیں مرسل سمجد thirteen partner کے لئے اللہ دوسری مانے پر آپ کے ذریعے ہیں ہی حالات کے لئے ایک چیز آپ کے لئے بہت ہے جو بات ہے ہے پہلی جو سمجد ہے کہ سنچان است کے لئے بھی قریب resilient فضل میرے سا کہ مجھے اور اچھے تک اور آپ پارنروں کو پر guer سے اپنے انا بے دام ہے اس کو اپنے سن کے لئے پر ہونے اپنے بے کہ نمید ہے نمید ہے ہر دوسرے سے مختلف ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے اور اس چیز کو اس نمید ہے کہ دو لوگ ایک جائسے نہیں ہوتے چاہیے ہیں تو اس کے اختیاری کو اٹھانا لیکن چاہیے تو یہاں ہاں جیکیسے ہو کہ اچھا ہوں تو سامنے والا بھی آیسے ہو ایسے ہیں پر حیالی نہیں سافت ویر کے ساتھ ہیں اس کو ازیوم نہ کریں کہ آپ اور وہ سیم ہیں نمبر ٹو آپ اپنے پارٹنر کی سترنس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ ان کی سترنس سے ہلپ لے سکتے ہیں اپنی ویکنس کو ہلپ کرنے میں مینوائل آپ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ اگر اپنی ویکنس پر جیسے جزباتی طور پر مضبوط ہے تو سے پوچھا جا سکتا ہے کیا ایسا کرتے ہو جیسے جزبات کو اتنا اچھے سے ہینڈل کر لیتے ہو یا ان کو گھر کے وہ معاملات دے دیے جائیں گھر کے معاملات جو زیادہ اموشنل کنٹرول اور ریسپانس انیبیشن کو ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ اپنے اس پارٹنر کو دے دیا جائے جو کہ ان کو ایزا سٹرنس زیادہ ارگنائز ہے وہ فانائنسس کو ڈیل کر سکتا ہے بلنگز کو ڈیل کر سکتا ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے نمبر ثری پہ جو ہے کہ اپنے ریلیشنشپ میں اپنی ویکنسس کا بڈر اپنے پارٹنر پر مت ڈالیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم مینجمنٹ آپ کا پور ہے یا آپ کا ریسپانس انیبیشن پور ہے یا آپ کا ٹاسک انیسیشن پور ہے تو اس کا بڈر اپنے ہزبن یا اپنے بچوں یا اپنے کلیگ پر مت ڈالیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ آرگنائز نہیں ہیں تو آپ یہ ایکسکیوز کے طور پر مانتے استعمال کریں کہ اچھا تمہیں تو پتہ ہے کہ میں زرہ میں سی مور میں میرے لیے زرہ مشکل ہو جاتی ہے تو پریز آپ دو دس پور می سو آپ میرے لیے کریں جس پہ کہ آپ کے پارٹنر کا جو برڈن ہے وہ بڑھ جائے گا اور آپ ویک کے ویک رہ جائیں گے یہاں پر بھی ڈونٹ کا وڈیوز ہم کر رہے ہیں کہ آپ ڈونٹ برڈنائز یور پارٹنر آپ کے برڈن کو مات بڑھائیں آپ کی جو ویکنسزیں ہیں اس کے اوپر کام کریں ان کو از اینکسکیوز استعمال کر کے ان کا ورکلوڈ جہاں وہ بڑھائیں یہ کوئی سکیپ گوٹنیں ہے اسکیپ گوٹنیں ہے اگزاکٹی نمبر فور پہ ہم جو جس کنے ہوں بہتر کیومنکیشن سکلز آپ کا کیومنکیشن بہتر ہوگا تو آپ اپنے جو ریلیشنشپ ہیں ان میں اچھا کیومنکیٹ کر کے بتا سکتے ہو اپنی ڈیفکلٹیز کو کہ آپ کا مثال کے طور پر اگر آپ کا اچھا کمینکیشن ہے بھی دیور پارٹنر ان آپ ایزی لی ان کو کمفرٹیبلی بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے ڈیفکلٹی جس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کام کر کے اس کو بہتر بنایا جا سکے جس میں کوئی سارکیزم نہ ہو کوئی تانہ نہ ہو کوئی تانز نہ ہو اچھی انٹینشن کے ساتھ آپ جو ہے اپنین لائف پارٹنر کے ساتھ باتچیت کے ذریعے ان کی ویکنس اس کے اوپر باتچیت کے ذریعے ان کو منا سکتے ہیں کہ جی لیٹس بڑک ٹوگیدھر اور اگر معاملہ ڈسکس ہوتے رہنگے تو سال بھی ہوتے رہنگے سال بھی ہوتے رہنگے کوئیکلی اگلے پوائنٹ پر جاتے ہیں آوائیڈ ریزنمنٹس ریزنمنٹس کو آوائیڈ کرنا ہے رنجیشے نہ پہلے اگر آپ کا پارٹنر کا اگر آپ کا ایک دیسکل ویکنس ہے اور مسال کے دور پر میارگانیزائشن بار بار اس لئے کہیں کہ یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے رلیشنشپ میں سب سے وڑا سابسے میں اس پیشل ہاں سو وہاں پر اگر وہ ایزا ویگنس اگزیسٹ کر رہی ہے تو اس میں ریزنمنٹس نے ہونہ کی یہ کبھی صدر نہیں سکتا ہے اور اس کھا کوئی حل نہیں ہے اور سڑتے کرتے نہیں رہنے یہ آوائیڈ کرنا ہے وہ ایک ورڈ لکھا ہوا تھا ہمار کو judiciously use کرنا یعنی آپ اگلے بندے کا اگر مزاہ کر رہے ہیں تو prepare yourself also آپ اپنی weakness کے اوپر بھی ہمار کو use کر سکتے relationship کو light کرنے کے لئے environment کو light کرنے کے لئے لیکن resentments کو avoid کریں اب یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں میں بہت کوکلی یہ بات کر رہی ہوں it's a whole subject it's a whole subject let go کر کے let go کر کے ہم resentments کو by changing our perception by changing our interpretation regarding the realities we can let go the resentments last مجھے سا لگ رہے جیسے میں کسی ٹرین تھے جلدی جلدی سے ہمی جے because ہمارے program کا time جو ہے وہ ختم ہو رکھ so last کہ آپ اور اپنے پارٹنر کے ساتھ self-improvement کے project پر جا سکتے ہیں یعنی ان کے ساتھ آپ اپنی اور ان کی weaknesses کو identify کر کے let's work together کے concept سے آپ اس project پر comfortably کام کر سکتے ہیں رسینمنٹ کو آوائٹ کریں and self-improvement کے project پر together کام کریں this is the quick tips for relationship improvement جن ویورورز کا لگا کہ ہم نے کافی جلدی جلدی management بتا دیا ہے تو وہ ہماری ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پرانے پروگرامز موجود ہیں ویڈیو لاغ میں آپ ویڈیوز میں جا کے انہیں سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ سرچ بارٹ میں executive skills لکھیں گے تو آپ ہمارے تمام پروگرامز willing waste ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اگلے ہفتے